علی رضا ریوی صاحب سے درکانس گزاروں کے عشر اولا کی اس چوتھئی مجلس سے خطاب فرمائے درست استقبال کیجئے ور محمد و آل محمد صلوات حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں حسین دین بھی ہیں اور دین پناہ بھی ہیں نکی یزید کی بیعت گٹا دیا سر کو نکی یزید کی بیعت گٹا دیا سر کو اسی بنا پہ تو بنیا دے لا الہ بھی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے لبے گیا حسین لبے گیا حسین لبے گیا حسین لبے گیا حسین لبے نورے لبے گیا حسین لبے گیا حسین موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واثبتا فعاد انبیائه و اولیائه بقصص الانبیائی والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیت والكرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطف الامجد المحمود الامد اعنی ابل قاسم محمد وعلا روحہی ونفسہ وسہرہی ووسیہ سیدلت قیاء واللسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابي طالب وعلا اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الاردین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت على اعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علا بینت من ربه ویتلوه شاہد منه ومن قبله کتاب موسیٰ اماما ورحمة ولائک یؤمنون به ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تکو فی مریت منه انہو الحق من ربکا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون صدق اللہ العلي العظیم صلوات ازانِ گرامی وحدانیت کے نشانیاں ہم پیش کر رہے ہیں آپی خدمت میں یہ ساری کائنات اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہیں اور اللہ نے نشانیاں بھر رکھی ہیں لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں سب سے بڑی نشانیاں کون سے یہ ہیں اللہ نے نشانیاں ہی نشانیاں بھیجی ہیں اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَار وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِفِ الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاس وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا فَاخْرَجْبَهِ فَاحِيَ بَهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ وَبَثَّ فِيهَ مِنْ كُلِّ دَعْبَتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاہِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَابِ وَلَآیَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ قرآنِ کریم میں اس مضمون کی بہت سی آیات ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے لَآیَاتٍ تَوَجْهُ رَكْئِئَا مِنَسَاتٍ میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں جو مطالب پشکروں نے قبول فرمائیے گا اللہ فرما رہا ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک کہ آسمان و زمین کی خلقت میں وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَار اور یہ جو رات دن میں بدل جاتا ہے دن رات میں بدل جاتی ہے اس میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ اور یہ جو کشتیاں بلکہ جو ہم نے سمندروں میں بیڑے دوڑائے ہیں ان سب میں اور یہ جو ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا دریا اگر اللہ برسا دیتا دریا آتا بہتا ہوا تو زمین اجڑ جاتی اللہ نے قطروں میں بارش برسائے اللہ فرما رہا ہے اور یہ جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہم نے بادلوں کو مسخر کیا ہے جو کچھ دیکھ رہے ہو اقل والوں کے لیے ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں لَآیَاتِن لِعُلِ الْبَابِ بھی ہے اور اس آیت میں آیت نمبر ایک سو چونسٹر سورہ بقرہ کی اس میں ہے لَآیَاتِ لَقَوْمِ يَاقِلُون اقل والوں کے لیے اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں دوبارہ سن لیجئے اللہ فرما رہا ہے زمین و آسمان کی خلقت یہ لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں یہ جو دن رات میں بدل جاتا ہے رات دن میں بدل جاتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا آج گیارہ جولائی تھی تاریخ صحیح ہے گیارہ جولائی چار محرم گیارہ جولائی کو جتنے بجے سورج نکلا تھا دوہزار چوبیس میں تئیس میں بائیس میں اکیس میں اور اگر سو سال پیچھے چلے جائیں ہزار سال پیچھے چلے جائیں دس ہزار سال پیچھے چلے جائیں ایک لاکھ سال چلے جائیں دس لاکھ سال بھی پیچھے چلے جائیں تو چار جولائی کو اتنے ہی بجے سورج نکلا تھا کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں عزیزانے کے رامی سورج اتنے ہی بجے نکلا تھا آگے پیچھے نہیں ہوتا بگ کوئی کوئی ہوتا ہے جو سورج پلٹا لیتا ہے تبا جو فرما رہے ہیں آج گلا ساتھ نہیں دے رہا سینہ ساتھ نہیں دے رہا لیکن آپ حضرات میرا جس طرح سے بھرپور ساتھ دیتے رہے ہیں اور جس طرح سے یہ پورے پاکستان کا عظیم ترین اجتماعی یہاں پہ ہے عزیزانے گرامی جو مطالب پیش کروں اپنا واقعا خون جگر دے رہا ہوں آپ پی خدمت میں جملوں کو سنیے گا اللہ فرما رہا ہے اللہ آیات ایک نہیں ہے یہ آیات آیات ہیں نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے زمین و آسمان کی خلقت میں جو کچھ ہے ایک بہت بڑا مفقر گزرا ہے عیسائی اس کا نام تھا جورج جورج سب لوگ جانتے ہیں جورج ہی کہتے ہیں اردو میں جورج جورڈیک ایک عیسائی بہت بڑا مفقر گزرا ہے تقریباً دس برس پہلے ستانوے برس سو سے تین کم اس کی زندگی میں تین کم چھے چلتے رہیے گا مجھے آپ لوگوں کی سوچ اور فکر کی نہیں میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں تو اب وہ بہت بڑا مفقر گزرا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب سے تقریباً ساٹھ برس پہلے جب وہ مفقر مشہور ہو گیا تھا بہت بڑا لکھاری تھا لکھتا تھا کتابیں تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی جگہ پہ تقریر کرنا گیا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ میں آپ کی تقریریں بہت سنتا ہوں بہت متاثر ہوں آپ سے یہ میرے مولا کی کتاب ہے نام ہے نہجل بلاغہ ذرا اسے پڑھ لیجئے گا تو جور جورڈے کہتا ہے کہ تب تک میں نے نہجل بلاغہ کا نام نہیں سنا تھا میں نے فوراں پوچھا آپ کے مولا کا نام کہا علی ابن ابی چالر کہ میں نے دوسرا سوال کیا کتاب کب لکھی گئی ہے وہ کس زمانے میں تھے تو اس نوجوان نے کہا چودہ سو برس پہلے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے گزریں تو جور جورڈے کہتا ہے میں نے اسی وقت سوچا ساڑھے تیرہ سو سال پہلے کوئی آدمی کو کتاب لکھ گیا ہے میرے کس کام کی دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی سائنس کہاں سے کہاں چلی گئی میں پڑھ کے کیا کروں گا کون علی کس دین کا کس مذہب کا کہاں میں نے کہا ٹھیک چلو اس نوجوان نے کتاب دیئے گھر گیا بیچ سے ایک صفحہ کھول کے دیکھا کتاب پڑھنے لائق ہے یا نہیں تو اچانک میں نے ایک نحضب لائق کو کھولا تو ایک خطبہ لکھا تھا خطبے کے اندر الفاظ سے اللہ نے کائنات کو کیسے بنایا تو کہاں میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو علی بن بی چالب نے وہاں پہ خطبے میں فرمایا تھا اللہ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا میں نے وہیں کتاب کو بند کیا کہ میرے کس کام کی جب سائنس ہی نہیں تھی تو اسے کیسے پتا ابھی بھی مجمع نہیں ہے جور جورڈک شیعہ نہیں تھا رافضی نہیں تھا غالی نہیں تھا تو وہ کہنے لگا میں نے فوراں کتاب کو بند کیا نحضب لائقہ میرے کس کام کی کہ جب سائنس ہی نہیں تھی تو اسے کیسے پتا کہ ساری دنیا پانی سے بنی ہے کہ میں نے کتاب کو بند کر کے رکھ دیا تو وہ کہتا کہ نیا نیا ایک چینل شروع ہوا تھا نیشنل جیوگرافیکل چینل کہ میں وہ سن رہا تھا تو ایک سائنس دان کہہ رہا تھا کہ اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں یہ ساری کائنات جب بننا شروع ہوئی تو پانی سے بنی ہے جب میں نے سائنس دان سے سنا تو میں نے کہا ساڑھے تیرہ اب تو چودہ سو سال پہلے علی فرما گئے کہ میں نے سوچنے پہ مجبور ہوا کہ مجھے پڑھنا پڑے گا کہ میں نے دوبارہ ساری نحضب لائقہ کو پڑھا پھر اس نے کہا میں نے سو سے زیادہ مرتبہ نحضب لائقہ پڑھی ہے اور جب پڑھتا ہوں نئے مطالب نکل آتے ہیں کہ سائنس کے سارے پروگرام دیکھنے کے بعد میں مفکر ہوں جو اور جوڑے کہتا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا جو سائنس نے بتایا ہے کہ دنیا کیسے بنی اور علی کے خطبے پڑھو تو لگتا یہ ہے یا علی نے دنیا بنائی ہے یا بنتے ہوئے خود دیکھی ہے ہی داری ہی داری ہی داری توجہ فرما رہے ہیں ایزان اکرامی یہ ساری کی سارے دنیا میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا وحدانیت کی نشانیاں میرا موضوع ہے مجلس چوتھے مرحلے میں پہنچ گئی ہے چوتھے مرحلے میں چوتھے مرحلے میں پہنچ کے ساری غلطیاں صحیح ہو جاتی ہیں سلام ہے آپ لوگوں کی عزمتوں کو جو میرے جملوں کو سمجھ رہے ہیں ان سے پہ سلام ہے ایزان اکرامی اب وہ دیکھیں پوری کائنات میں اللہ خود فرما رہا ہے قرآن میں نشانیاں ہیں وحدانیت کی نشانیاں یہ ساری کائنات یہ چریند یہ پریند یہ ساری مخلوقات یہ جو کچھ ہے دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی وحدانیت کی نشانیاں بنا کے بھیجا ہے اب یہاں پہ اللہ نے ایک لفظ اسمال کہا ہے اول فلک اللہ کی تجریف البحر میں جو آج بہت محنت کر کے کوشش کر کے لیا آیا ہوں کچھ مطالب میں بس مولا سے کہہ رہا ہوں کہ مولا صدقہ دے دیجئے اپنے دونوں بیٹوں کا جیسے میں تصور کر کے آیا ہوں آپ نے مجھے پوری زندگی نوازہ ہے میں حقیر فقیر چار برس کی سن میں میں نے بولنا شروع کیا میری ماں کی بڑی منت مرادے تھی بولتا نہیں چھا جو کچھ آج ہے علی علیہ السلام کا صدقہ ہے جو دیر سے بولنا شروع کرے اتنا بول لے گا خاندان کو تصور بھی نہیں تھا میری ماں کہتی ہے مجھے کوئی تاجب نہیں ہے میں نے تجھے حضرت عباس سے مانگا اب آئیے درہ میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں اے غازی عباس جو تصور لائے ہوں جہاں میں راج کرانا چاہ رہا ہوں بس آپ مجھے باب الحوائج اپنے بابا کی میں محراب کے بابا سے مطالب لائے ہوں میں بیسے پیش کر سکوں جیسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں سارے مجھے کی توجہ اللہ سبحانہ وتعالی سارے انبیاء کو نشانیاں دیتا رہا اللہ کہتا ہے یہ جو سمندروں میں بیڑے چل رہے ہیں دو لفظ ہیں ایک ہوتی ہے کشتی ایک ہوتا ہے بیڑ یعنی یہ جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں بوٹ اور شپ بوٹ چھوٹی ہوتی ہے کشتی ہوتی ہے یہ جو بڑے بڑے پانی کے اندر جہاز ہیں پانی کے جہاز عربی میں فلک توجہ کچھ الفاظ ہیں سفینہ انگریزی میں اسے پانی کے جہاز کے ساتھ آج اور آرک میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کسی ایک نبی نے ایک بہت بڑی کشتی بنائی تھی اب چلتے رہیے گا اب جو پہنچ گئے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ جو کشتیاں چل رہی ہیں پانی میں یہ نشانی ہے کہ اے خدا ہے یہ کشتیاں تم نے نہیں بنائی ایک نبی نے بنائی تھی جس پہ اللہ نے وحی کر کے سمجھایا آئیے کہ سارے میرے ساتھ چلیے گا ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہوں ساتھ ساتھ جلتے رہیے گا اب سارے انبیاء آتے کہتے ہیں بدپرستی نہ کرو سب کہو لا الہ الا اللہ کیوں کہیں لا الہ الا اللہ میں بتا رہا ہوں کہ کہو لا الہ الا اللہ آپ کون ہیں میں اللہ کا رسول ہوں توجہ دلیل کیا ہے تو دو طرح سے ثابت ہوتا ہے کسی کے رسالت کسی کا مقام یا تو وہ موجزہ دکھا دے وہ دعویٰ کرے میں یہ ہوں کوئی بھی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں میرے درخواست سے میرے جملے کو زائے نہ کی جائے کوئی بھی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے میں نبی ہوں میں رسول ہوں میں امام ہوں میں خلیفہ ہوں پتہ کیسے چلے سچا ہے یا جھوٹا سلام آپ کی عظمتوں کو سلام جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام پتہ کیسے چلے آئیں بھی پتہ کیسے چلے پتہ کیسے چلے یہ سچا ہے دو لفظیں عربی کے اس کو ذہن میں رکھ لی جگہ صدق اور قذب یہ عربی کے لفظیں صدق قذب سعاد دال قاف صدق اور قاف کتاب والا ذال بے قذب قاذبین تو ذہن میں ہے نا فَنَّ جَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ ہم اللہ کی لعنت بھیجیں گے جھوٹوں پہ تو اب پتہ چلا ہر جھوٹے پہ لعنت نہیں ہے اس جھوٹے پہ لعنت ہے جو جھوٹا دعویٰ کرے پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں جھوٹا دعویٰ کرنے والے جھوٹے پہ لعنت ہے اگر کوئی نبی نہ ہو اور کہے ہوں تو اس پہ لعنت کوئی رسول نہ ہو کہے ہوں اس پہ لعنت کوئی امام نہ ہو کہے میں امام ہوں اس پہ لعنت کوئی حالیفہ نہ محدد ہے محددenfور ٹھیک destroyed ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو موسیقی آپ لوگ انرازہ لگا رہے ہوں گے میرے گلے میں طاقت نہیں لیکن یہاں کچھ بچے بیٹھے ہیں وہ بہت زیادہ مجھ پہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے سرار کر رہے ہیں کہ آپ ایک ذرا نعرہ لگا دیں آپ لوگ جواب دیکھیں میرا دل رکھ لیجئے گا طاقت نہیں ہے بالکل سینے میں تو نعرے کا جواب ایسے دیجئے گا کہ نجف اشرف تک آواز جا نعرہ نعرہ موسیقی 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 تو ہر جھوٹے پہ اللہ کی لانت نہیں ہے جھوٹا دعویٰ کرنے والے پہ اور جب وہ جھوٹا حق کے مقابلے میں آ جائے کس کے مقابلے میں آ جائے حق کے مقابلے میں آ جائے مباحلہ کا پیغام یہی ہے جو سچوں کے مقابلے میں آئے تھے ان پہ لانت ہے اب مجھے سب کا تو پتہ نہیں پیمبر فرما گئے جو جو علی کے مقابلے میں آ بھئی جو سچوں کے مقابلے میں آئے تھے جو سچوں کے مقابلے میں آشter stopping پیمبر فرماick بھئی اسی محبت کے ساتھ چلتے رہیے گا ازدان کرامی اب اللہ فرما رہا ہے یہ جو فلک والفلک اللہ تجری فی البحر بیما ینفع الناس یہ جو سمندروں میں کشتیاں چل رہے ہیں یہ جو بیڑے چل رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اس میں نشانیاں ہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے ہیں میں جانتا ہوں گھنٹوں سے بیٹھے ہیں مجھے بتایا کہ ہے دو دو تین تین گھنٹے میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں تب جا کے جگہ ملتی ہاتھ جوڑ کے مجھے معاف کر دیجئے گا جتنے بھی جملے پیش کر رہا ہوں ازدان کرامی اللہ کہہ رہا ہے یہ جو سمندروں میں کشتیاں چل رہی ہیں یہ نشانی ہے اللہ ہے سب سے پہلے جناب نو نے کشتی بنائی تھی جناب نو نے کہا بت پرستی نہ کرنا لا الہ الا اللہ مان لو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے کہ کیوں مانے کہ کیونکہ یہ سچ ہے کہ آپ کہنے والے کون توجہ مجھ میں کی توجہ آرام سے مجھے بھی نعرہ فورا نہیں چاہیے عجیزانے کے نامی کوئی بھی آدمی دعویٰ کرے کہ میں سگرٹ نہ پیجئے اس میں آپ کے فیپڑے خراب ہو جائیں گے بھی آپ کون ہیں میں ڈاکٹر ہوں فیپڑے خراب ہو جاتی ہیں دل خراب دل کا آرزہ ہو جاتا ہے فیپڑے خراب ہو جاتے ہیں نہ پیجئے چلیں بھئے یہ ڈاکٹر ہیں ماہر ہیں اس لیے بات مانی جا سکتی ہے ایک آدمی کہے درخ لگائیے شجرکاری کیجئے موسم اچھا ہو جائے گا آپ کو کیسے معلوم میں سائنٹسٹ ہوں ہم لوگ آکسیجن لیتے ہیں اور جب اپنی سانس کے اندر کاربن ڈاکسیجن باہر نکالتے ہیں اور درخ کیا کرتے ہیں وہ آکسیجن دیتے ہیں کاربن ڈایا آکسیجن پی لیتے ہیں پتہ چلے گیا یہ سائنس دان ہے توجہ جو جس فیلڈ میں ماہر ہوگا سند ہوگا اس کی معنی جائے گی ابھی بھی سارا مجموع نہیں ہے جناب نوہ نے کہا مان لو اے خدا ہے بتپرستی رہنے دو کہ آپ کون ہیں کہ آپ کی معنی کم ہے اس کا رسول دلیل کیا ہے ایک سہلاب آنے والا ہے میں کشتی بنا رہا ہوں جو جو کشتی میں ہوگا وہ بچ جائے گا باقی ڈوب جائیں گے توجہ انہوں نے کہا دیکھی جائے گی سہلاب کیسا آئے گا جناب نوہ نے ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں ہزاروں ساڑھے نو سو سال فرمایا خبردار دور نہ جانا جو جو کشتی پہ ہوگا وہی بچے گا جو جو دور جائے گا حلاق ہو جائے گا توجہ جناب سرور کائنات کی حدیث ہے شیعہ سنی کتابوں میں مثلو اہل بیچی کمثل سفینت نوہن من رکبہا نجا ومن تخلفا انہا غرق وحوا میرے اہل بیت کی مثال کشتی ہے نوہ کے مانند ہے جو جو کشتی پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا جو دور ہوا کشتی سے دور ہوا جو اہل بیت سے دور ہوا وہ حلاق ہو گیا اب مجھے پتہ نہیں لیکن بڑے بڑے کہہ گئے ہیں یہ نہ ہوتے مجھے پتہین موسیقا توجہ فرما رہے ہیں زیزانے گرامی عزیزانے گرامی اللہ نے اپنے نبی جناب نو علیہ السلام کو شکا بے مجمع چلتا رہے گا مجھے کہاں لے جانا ہے آج اس کے بعد بھی ایک مجلس ہے مجھے معلوم نہیں میں کیسے مضمون کو مکمل کروں لیکن اگر آج میں مضمون مکمل نہ کر سکا تو مجھے خود قلق رہے گا تو اس لئے اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا تو بہت معاظر ہے عزیزانے گرامی جناب نوح نے کہا کشتی بنا رہا ہوں ساری مخلوقات کا ایک ایک جوڑا آجائے جانوروں پرندوں کو بس ایک مرتبہ کہا تھا ایک ایک جوڑا آجائے سب کا آگیا انسانوں کو ساڑھے نو سو سال بلایا نہیں آئے توجہ پیامبر نے اسی لئے کشتی نوح کی مثال دی او میری امت کے مسلمانوں آل محمد سے دور نہ جانا حلاق ہو جاؤ گے غرق ہو جاؤ گے مجلسوں میں گناہوں کو بخش والو پیامبر نے کہا تھا حسین کشتی نداتا 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 سب مل کے انچی آوازہ جواب دیجئے گا توجہ فرما رہے ہیں سیزانے کے راہے ہیں میں مکمل کروں جناب نوح کا یہ پورا وہاں قیاء جناب نوح نے کشتی بنائی اور ترکی کے ایک ساحل کے اوپر کشتی ملی ہے اور سب کے سب سیزانوں نے بہت تحقیق کی کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو دیکھا گیا تو کہتے ہیں سات طبقات ہیں اس میں سات منزلیں ہیں اللہ نے پہلے دناب نوح کو سکھایا سمندر میں جائے گی یہ کشتی سیلاب میں چلے گی چلتی رہے گی سات منزلیں ہیں مختلف اس کے باقاعدہ اس کی لمبائی چوڑے اتنے سو میٹر لمبائی توجہ اور وہاں پہ ایک تختی ملی ہے جو کشتی کے بالکل سامنے لگی تھی تختی اب وہ کسی کو سمجھ نہیں آرہا کہ تختی پہ لکھا کیا ہے پرانی سریانی زبان کے اندر تختی ہے اور اس کے اوپر پانچ نام لکھے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا چل رہا نام کیا ہے پانچوں کا نہیں پتا بس دوسرا نام سمجھ آیا اے لیا سلامترین اب تک مجمع میرے ساتھ ہے بھئی مجمع میرے ساتھ چلتا رہے گا تو اب جناب نوح نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا ہے لا الہ الا اللہ کا آپ کون ہیں نوح نجی اللہ بھئی کلمہ ایک ہی تھا پہلا کلمہ ایک ہی تھا یہاں پہ رکھ کے پیش کر دوں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل زبیح اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب کیونکہ ختم نبوت ہو گئی تھی تو دلیل کیا ہے کہ ختم نبوت ہے یہاں سے امامت و ولایت شروع ہو تو پتا چلے نبوت ختم اب سارے کلمے میں تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ختم نبوت ہوئی ولایت کی ابتداء علی و علی اللہ بس بھئی میں یقین مانے وقت نہیں ہے آدھی تو باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی نہ رہے گی سلامت رہیں جیتے رہیں یہ عزیزانے کے نامی آپ سب سلامت رہیں خدا کی قسم دل سے پورے پورے سال دعائیں کرتا ہوں کہ یہ آپ سلامت رہیں جس محبت سے آپ ساتھ ساتھ چلتے ہیں سن لیتے ہیں میرے الفاظ کو جو ٹوٹے پوٹے الفاظ پیش کر رہا ہوں ہر نبی نے دلیل پیش کی دو دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کسی کا دعویٰ یا وہ موجزہ دکھائیں یا جس کے لیے نبوت اور رسالت کا عہدہ ثابت ہے وہ گواہی دیں توجہ تو اب جناب نون نے کہا موجزہ یہ میری کشتی کہا یہاں کوفے میں کشتی بنا رہے ہیں دور دور دریاں نہیں ہیں جناب نون نے کہا سیلاب آئے گا کشتی خود بخود چلنے لگے گی عزیزانے کے نامی اب ایک کشتی چلی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ثابت کیا تو اب اللہ نے ہر دور کے اندر کہا سیلاب میں نو کی کشتی موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو اب اللہ نے جناب موسیٰ کو ویسا موجزہ دیا ایک ہاتھ یدے بیزہ جیب میں ڈال کے نکالتے نور نکلتا تھا کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا ہاتھ کے نور میں کچھ نظر نہیں آتا تھا یدے بیزہ موسیٰ کے ہاتھ سے اتنا نور نکلتا تھا سب کی آنکھیں چندھیانے لگتی تھیں کچھ نظر نہیں آتا تھا سارے مسلمان یہودی عیسائی یہ مان لیتے ہیں موسیٰ ہاتھ کو جیب میں ڈال کے نکالیں اتنا نور نکلے کسی کو کچھ نظر نہ آئے اور اگر محمد علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھائیں اور چہرے کے نور میں کسی کو کچھ نظر نہ آئے تو کوئی نہیں مانتا وہاں کیوں مانتی ہو یہاں کیوں نہیں پتہ چلا بغض علی میں عقلیں ماری جاتی ہیں موسیقی سلامت رہے ہیں عزیز آنے کے نامی ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا عزیز آنے کے نامی مجمع کی توجہ رہے میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سہر کا جادو کا زور تھا انہوں نے کیا کیا ید بیضہ اور ہاتھ میں اسہ لیا اللہ نے کہا موسیٰ اسہ کو پھیک دیجئے توجہ توجہ سارے مجمع کی جناب موسیٰ نے اسہ پھیکا اشدہہ میں بدل گیا یہودی عیسائی مسلمان سب مانتے ہیں یہی دو موجزات ہیں جناب موسیٰ کے توجہ جادو گروں کے جادو کو باطل کرنے کے لیے ید بیضہ اور دوسرا اسہ زمین پہ پھینکتے تھے توجہ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیجئے ماں چلکہ بے یمینہ کا یا موسیٰ موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے جناب موسیٰ نے فرمایا ہاتھ ہی اسہ یہ میرا اسہ ہے اچھا وقت کہو علیہ میں اس پہ ٹیک لگا کے چلتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے اسی سے چہنیاں توڑتا ہوں ولیہ فیہا معاربہ اخرہ اس سے بہت سے کام کرتا ہوں موسیٰ ذرا زمین پہ پھیکی ہے جیسے ہی سام بنا جناب موسیٰ کو گھبرات محسوس ہی ہے اللہ نے کہا لا تخف موسیٰ گھبرائیے گا نہیں میرے نزدیک کوئی نبی ڈرتا نہیں ہے اٹھا لیجئے آپ ہی کا عصہ ہے توجہ سارے انبیاء میں نبی موسیٰ کی حیبت مشہور ہے حیبت موسیٰ شیعہ سننی سب کہتے ہیں موسیٰ کی حیبت حیبت موسیٰ لیکن جب اپنا ہی عصہ اشدہا بنا موسیٰ نے کہا پروردگارہ کہا نہیں ڈرئیے اٹھا لیجئے قرآن کیا ہے لا تخف اٹھا لیجئے عزیزانہ کرامی اور اگر باہر سے مسجد کے اشدہا مسجد کوفہ میں آ جائے سارے بھاگ گئے معاف کر دیجئے تشریف لے گئے موسیٰ کی آگیا موسیٰ موسیٰ بس بے وقت نہیں ہے میں بہت جلی لے ابھی آئے گا نعرے کن ہو ابھی باتیں مکمل نہیں ہوئی ہیں ہر دو منٹ پہ آپ نعرہ لگا دیتے ہیں لیکن مجھے پانی بینے کا موقع مل جاتا ہے اور یہ جو نعرہ ہے نا کمزور سے کمزور آدمی ہوگا بزدل سے بزدل ہوگا میں یہ نہیں کہتا سارے شیعہ بہادر ہیں بزدل بھی ہوں گے لیکن جب علی کا نام آتا ساری کمزوریاں دور ہو جاتے ہیں بس بے جملوں کو سن لی دیے گا جیسے جیسے تقاضے ویسے ویسے موجد میں نے مکمل نہیں کیا میرے بھائی میرے بچے میرے بزرگ میرا ساتھ دیں گے جیسے جیسے تقاضے تھے جناب موسیٰ کے زمانے میں شہر جادو کا زور تھا جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا اس زمانے کا علاج تھا گیاہی علاج کرتے تھے حکمت کا علاج کرتے تھے ہر بیماری کو ٹھیک کر لیتے تھے لیکن پیدائشی طور پر نابینہ کو گونگے کو بہرے کو شفا نہیں دے پاتے چھے جناب عیسیٰ کو اللہ نے بھیجا کہا عیسیٰ دم عیسیٰ بس آپ پھوک ماریں گے نابینہ کو بینائی مل جائے گی گونگے کو گویائی مل جائے گی بہرے کو شنوائی مل جائے گی جو مردہ ہوگا نا اسے ٹھوکر ماریے گا کم بے اذن ربک وہ زندہ ہو جائے گا عیسیٰ زندہ کریں تو مسلمان مان لیتے ہیں اور اگر فخر عیسیٰ میں نے کچھ نہیں کہا میں مکمل کر رہا ہوں ابھی بھی میں نے مکمل نہیں کیا نعرہ آئے گا میرا آپ سے وعدہ ہے تو جیسے جیسے تقاضے تھے اللہ ویسی ویسی نشانیاں بھیجتا رہا سلامت رہا ہے جو میرے بچے میرے بھائی پہنچ رہا ہیں اللہ نشانیاں بھیجتا رہا وحدانیت کی نشانیاں آتی رہا ہی انبیاء کہتا رہے لا الہ الا اللہ آپ کون میں موسیٰ آپ کی کیوں مانے فرعون کہہ رہا ہے میں خدا ہوں اور کیا فرعون نے کیا کہا تھا چلے میں کہلے پیش کروں گا چلے ایک جملہ سن لیجئے مہین جناب موسیٰ بہت پتلے دبلے چھے فرعون نے کہا یہ کمزور سا آدمی نہ جانے تمہیں کہاں لے جائے توجہ یہ کمزور سا آدمی تمہیں سہرہ میں لے جا رہا ہے میں فرعون ہوں اتنا لمبا چوڑا موٹا تازہ اب پتہ چلا قد بڑے ہو جانے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا میں نے نام نہیں لیا میں جانے کے نامی مولا کاعینات سب چلتے رہیے گا تو اب یہاں پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام موجزات دکھا رہے ہیں جیسے تقاضے ویسے موجزات سرور کاعینات کے زمانے میں کیا تھا سارے مسلمانوں نے لکھا عربوں کو دو باتوں پہ بہت ناس تھا ایک اپنی زبان پہ کہتے تھے ہم ہیں عرب ہم عربی باقی سب عجمی عجمی یعنی جانور ان کی زبان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہم عربی ہیں باقی سب عجمی ہیں وہ اپنے آپ کو اشرف سمجھتے تھے ہماری عربی زبان ہے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے دوسری بات پہ کس پہ ناس تھا اپنی شمشیر زنی پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں شروع ہو جاتی تھی نہ مرنے والے کو پتہ چلتا تھا میں قتل کیوں ہو رہا نہ قتل کرنے والا جانتا تھا میں قتل کیوں کر رہا ہوں میں کراچی کے باتیں نہیں کر رہا ہوں میں تو اس زمانے کے مکہ کی باتیں سنا رہا ہوں تو مکہ والے عجیب و غریب اندا سے عربوں کو بہت ناس تھا تلواریں گھر میں چاہے لڑنا نہ آتا ہو گھر گھر میں تلوار تھی ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے کوئی لڑنا جانتا ہو نہ جانتا ہو تلوار گھر میں ضرور تھی ہر گھر میں تلوار تھی سب عربی بولنا جانتے تھے انپڑ بھی شیر کہلیتا تھا ابھی بھی نہیں ہے مجمع انپڑ شیر کہلیتا تھا اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کو ایسے دو موجزات دوں گا قیامت تو کوئی جواب نہیں لائے گا موسیٰ کی توریت چلی گئی دعوت کی زبور چلی گئی تحلیف ہو گئی اور عیسیٰ کی انجیل چلی گئی آپ کو ایسے دو موجزات دوں گا ان کی زبان کا جواب قرآن تلوار کا جواب علی مجمع کی توجہ کر میرے ساتھ رہ گی میں بس موضوع کو مکمل کر دوں اللہ فرما رہا ہے افہ من کھانا علا بییناتی من ربہی وہ جو اپنے رب سے روشن دلیلیں لائے ہیں وَيَتْلُوْهُ شَاهِدُمْ مِنْهُ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گواہ ہے جو ہر موقع پہ ساتھ ہے اب جو اس گواہ ہے وہ ہر چیز کا گواہ ہے اللہ کی وحدانیت کا قرآن کی حقانیت کا سرور کائنات کی رسالت کا گواہ ہے اب گواہ کو ایسا ہونا چاہیے جیسے سارے انبیاء کے گواہ توجہ سارے انبیاء کے موجزات کوئی توڑ نہیں لاسکا کوئی بدل نہیں لاسکا توجہ کشتی نو آج بھی مثال دی جاتی ہے توجہ سارے انبیاء کے موجزات کی آج بھی مثالیں اب پیمبر کی قیامت تک رسالت و نبوت چلنے والی ہے اب میں ہاتھ چوڑ کے اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست یہ کر رہا ہوں مجھے ایک ایسا گواہ دکھاؤ قیامت تک کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے اب وہ کون ہوگا جس نے اللہ کی وحدانیت کی سینے میں طاقت نہیں گلے میں طاقت نہیں میں پھر بھی زور لگا کے پیش کر رہا ہوں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے کون ہو سکتا ہے ایسا گواہ جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے اللہ نے اپنا گھر اپنے خلیل سے بنوایا تھا خانہ کعبہ وہاں پہ بدھ رکھے تھے تو پیامبر نے کہا اس کی وحدانیت کو منوانے کے لیے بدھوں کو توڑنا پڑے گا بدھوں کو بدھوں کو یا رسول اللہ کسی صحابی سے کہہ دیجے علی کے ضرورت نہیں ہے یہ بدھ ہیں بدھ ہیں مرحب نہیں ہیں وہ تلوار نہیں چلائیں گے توجہو وہ نیزہ نہیں ماریں گے عمر ابن عبد وحد نہیں ہے بدھ ہیں پیامبر کہیں گے علی رضا رضوی تجھے کیا پتا اگر بدھوں نے کسی صحابی کو دیکھ لیا وہ یہ نہ کہتے تو پوجھتا رہا تھا آج چھوڑنے کے مرحب نہیں ہے موسیقی 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 جیتے رہے ماشاء سب جواب دیں بلند آواز سے جیتے رہے توجہ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نشانیاں بھیج رہا ہے وحدانیت کے نشانیاں ایسی ہوگی کوئی انکار نہ کرے گواہ ایسا ہو کہ خالق کہے مجھے گواہ پہ ناز ہے اور ساری امت سارے صحابہ ملکہ اللہ کی وحدانیت کے گواہ نہیں بن سکتے توجہ آخری جملہ بس اس کے بعد مسائل اب مجھ میں بھی طاقت نہیں ہے میں بلکل پسینے میں شرابور ہوں مجھے یہی سمجھ نہیں آرہا کے لیے مجلس کیسے پڑھوں گا ایسے دانے کے رامی ساری امت تو چلے آپ کہہ سکتے ہیں وہاں تھی نہیں وہاں سارے کے سارے صحابہ موجود تھے لیکن اللہ نے سارے صحابہ کو مل کے بھی پیمبر کا گواہ نہیں بنایا بس ایک علی کو گواہ بنایا کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ نبی کا گواہ ایسا آنا چاہیے کہ اسے کوئی رد نہ کر سکے جملے کو پیش کر رہا ہوں اسی بھی تمام کر دوں گا سارے مجھ میں کی توجہ رہے یقین مانے بلکل طاقت نہیں ہے میں اس وقت میری حالت غیر ہے لیکن جملے کو سن لیجئے عزیزانہ کے رامی اگر کبھی بھی کوئی کہے کہ نہیں صحابہ جا سکتے تھے تمہارے خطیب نے جھوٹ بولا میں یہاں اختلافی بات ہی نہیں کر رہا جو کہہ رہا ہوں صرف قرآن سے بیش کر رہا ہوں یا حدیثیں پیش کر رہا ہوں قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کہوں گا تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ آئے سارے عیسائی پیامبر سے مقابلے پہ آگئے کہ تین خدا ہیں وہ بھی تین میں فسے ہوئے تھے توجہ پتہ نہیں کہا جا رہا ہے آپ خدا خدا کا بیٹا روح قدس توجہ انگریزی میں کہتے ہیں the father, the son, the holy spirit اب وہ کہتے ہیں تین تسلیس کے trinity کے قائل تھے تو اب سارے کے سارے عیسائیوں کے مقابلے میں اللہ نے کہا میرے حبیب اپنے نفس کی جگہ صرف علی کو لے جائیے گا سارے صحابہ مل کے بھی نفس پیامبر نہیں بن سکتے تھے جنہوں نے بدھ پرستی کی ہو وہ پیامبر کے نفس نہیں بن سکتے تھے نفس پیامبر صرف وہی بن سکتا تھا جس کے لیے ہمارے بھائیوں نے فرمایا کررم اللہ و جھاہو اللہ نے ان کے چہرے پہ کررم کیا ہے جب پوچھیں گے کیا کررم کیا پتہ تو چلے نا ہمیں بھی ہمارا عقیدہ ہے علیہ السلام ہے آپ بتائیے آپ کررم سارے صحابہ رضی اللہ عنہم علی ہیں کررم اللہ و جھاہو سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو اور علی کے چہرے پہ اللہ کا کررم ہے تو پوچھو وہ کررم کیا ہے توجہو سارے مجمع کی توجہو تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں اللہ کا کررم یہ ہے علی کے چہرے پہ کہ جب سارے صحابہ اعلان رسالت سے پہلے بتوں کو سجدے کرتے تھے علی کی پیشانی تب بھی بتوں کے سامنے تب بھی عزیزانِ گرامی اللہ نے گواہ ایسا گواہ انتخاب کیا ہے اپنے حبیب کے لئے کہ اللہ کو پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے لئے بھی یہ گواہ کافی ہے جسے علی سجدہ کرے وہ خدا ہے اب میری بات روشن ہوئی عزیزانِ گرامی تو وحدانیت کی نشانیوں میں مولا امیر نے فرمایا کہ میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں تو وحدان کی نہیں آئیں بھئی وہ امیر اتنے امیر ہیں اتنے امیر ہیں کہ سب کچھ لٹا دیا پھر بھی امیر ہیں اور ان کی بیٹیوں میں ایک بیٹی زین و اب ہے چار محرم گزر گئی پانچویں کی شب ہے دنیا بھر میں جنابِ عون و محمد کے تابوت برامد ہو رہے ہیں جب شبِ آشور ہر ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی بیٹا کل ایسی شہادت پش کرنا ایک ماں بار بار کہہ رہی تھی علی اکبار میرا آپ کے بغیر جینا مشکل ہے ایک ماں فرما رہی تھی قاسم میں بیوہ ہوں صرف اس لیے کربلا آئی ہوں آپ کے بابا کی وسیعت تھی کہ قاسم کو کربلا ضرور بھیجنا جب میرا بھائی حسین کربلا جائے ایک ماں رو رو کے کہہ رہی تھی پروردگارہ تُو نے مجھے اولاد نہیں دی اگر مجھے بھی اولاد دیتا تو میں بھی اپنی اولاد کو اپنے بھائی پہ قربان کرتی فوراں جنابِ عباس نے کہا بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی پیش کروں گا یہ جنابِ امِ کلسوم ہیں اگر دیکھ سکیں بس بھائی پانچ سے دس منٹ پندرہ منٹ کی زیادہ زحمت دوں گا آج رونے میں بخل نہ کی جگہ آج ام المصائب کو پرسہ دینا جنہوں نے سب کا پرسہ لیا اپنے بیٹوں کا پرسہ نہیں لیا تو خیموں سے آواز آ رہی تھی ایک ماں اپنے بیٹوں کے بالوں کو سوارتی جا رہی ہیں اور بار بار کہہ رہی ہیں میرے شیروں تمہاری رگوں میں شیروں کا خون ہے تم جعفرِ تیار کے پوتے ہو تم حیدرِ کرار کے نواسے ہو میرے بچوں میری تین وسیعتیں ہیں پہلی وسیعت اگر ہو سکے تو مامو کے دشمن عمر ساتھ کا سر قلم کر دینا دونوں شہدادوں نے فرمایا امم دوسری وسیعت بیٹو اگر فرات تک پہنچ بھی جاؤنا تو پانی نہ پینا مامو کے بچے بہت پیاسے ہیں سکینہ بہت پیاسی ہے میرے شیروں میرے بابا آپ کو حوزِ کوسر پہ سیراب کریں گے بس تھوڑا سا اور صبر کر لینا اما تیسرا جملہ تیسری وسیعت بی بی کی میرے بیٹو علی اکبر سے پہلے مقتل میں جانا ایسا نہ ہو کہ لیلہ پہلے رونے لگے علی اکبر بھئی اب آپ برداشت کر پائیں نہ کر پائیں میں دس سے بارہ منٹ کی زحمت دوں گا ابھی تابو جب تک میں اشارہ نہ کروں برامت نہ کیجئے گا بس بھئی جیسے صبح نمودہر ہوئی بی بی نے آواز دے کے پوچھا اونو محمد بیٹا آپ دونوں ابھی تک میدانے کارزار میں نہیں گئے دونوں نے فرمایا اما مامو ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہم جب بھی اجازت لینے جاتے ہیں مامو رو کے کہتے ہیں تم میری بہن کی نشانی ہو بی بی نے فوراں آوازی اونو محمد دوبارہ جاؤ مامو سے اجازت مانگو دونوں شہزادے ہیں مامو جان ہماری ماں بار بار کہہ رہی ہیں کیوں نہیں جاتے کہاں نہیں بیٹو ابھی آپ دونوں رک جائیے اب جناب زینب نے دوبارہ جب تیسری مرتبہ پوچھا بیٹو ابھی تک گئے نہیں کہاں مامو اجازت نہیں دیتے کہاں عزرہ عباس کو بلاؤ دونوں شہزادوں نے کہاں مامو جان مامو عباس آپ کو ہماری امہ نے بلایا ہے جناب عباس تشریف لہجی بی بی آپ نے یاد فرمایا جناب زینب نے فرمایا عباس میرے بھائی حسین سے کہو میرے حق کا واسطہ میرے دونوں بچوں کو شہادت کی اجازت دے دیں جناب عباس آئے مولا بی بی فرما رہی ہیں میرے حق کا واسطہ میرے بیٹوں کو اجازت دے دیں اب مولا حسین سے رہا نہیں گیا فوراں آئے خیمے میں جناب زینب سے ملنے آئے بہن کیا بات ہے کہا بھائی آپ کیوں اجازت نہیں دے رہے تو جناب سیدو شہدان نے فرمایا زینب ایسا نہ ہو کہ کہیں عبداللہ راضی نہ ہو کہ دونوں بیٹے مارے جائیں تو جناب زینب نے عرض کی بھائی عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئے نا تو علی اکبر سے پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجیں بھائی عبداللہ راضی ہے میرے بیٹوں کو اجازت دے دیجئے بس میں درخواست کروں گا اگر دیکھ سکے تو ادھر دیکھئے گا نہیں تو ادھر کربلا چلیے گا ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے آواز دیا اباس دو گھوڑے لے آئیے اون و محمد ایک شہزادے کو مولا حسین نے بازو پکڑ کے سوار کرایا دوسرے شہزادے کو جناب اباس نے دیکھئے گا میرے طرف دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھائی میں مہمنے پہ حملہ کروں گا آپ میسرے پہ حملہ کیجئے گا پھر قلب لشکر پہ ہم دونوں ملیں گے اور عمر سعید کا سر قلم کر دیں گے چھوٹے بھائی نے کہا ٹھیک ہے دونوں نے حملہ کیا جعفر تیار کا خون تھے حیدر کرار کے نواسے تھے ایسا حملہ کیا قلب لشکر پہ مل گئے جیسے ہی قلب لشکر پہ آئے نا عمر سعید نے آواز دی یہ دونوں خیمے سے قریب آگئے ہیں ساری فوج سے کہو حملہ کرے جب دونوں طرف سے گھوڑے دوڑے نا ایک کے سر میں تلوار لگی دوسرے کے سر میں گرز لگا رونے میں بخل نہ کیجئے گا آج عمل مسائب کو مسائب پیش ہاتھ جڑ کے پیش کر رہا ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا میں بھی پڑھوں گا مسائب جب تک میں نہ کہوں خدا رہا زیارت برامد نہ کیجئے گا جیسے ہی دونوں کو ضربت لگی نا ایک کے ضربت لگی تلوار سر میں دوسرے کے گرز آوازی مامو جان ہماری مدد کو آئی ہے سید الشہدہ بہت تیزی سے آگے بڑھے ایک کی روپ ارواز کر گئی چھی ایک میں ابھی رمق باقی چھی جن میں ابھی رمق باقی چھی مامو کو دیکھا کہا مامو جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجئے گا اممہ آن و محمد کا سلام مامو جان ہماری والدہ سے کہیے گا ہم فرات تک گئے چھے لیکن پانی نہیں پیا تھا ہمیں سکینہ کی پیاس یاد تھی اممہ ہم نے بڑی کوشش کی عمر ساتھ کو مارنے کی فوج زیادہ تھی آپ سانس لے لیں میں بھی پڑھوں گا کوئی رونے میں بخل نہ کرے سید الشہدہ ایک لاشا مولا حسین نے اٹھایا دوسرا لاشا مولا عباس نے لاشے اٹھا کے خیمے میں لے آئے ہر لاشے پہ سب سے پہلے جناب زینب آیا کرتی مولا حسین نے دیکھا اون و محمد کے لاشے پڑھیں جناب زینب نہیں آئیں مولا نے ایک مرتبہ جناب فزہ سے کہا میری بہن سے کہو بیٹوں سے ویدا کر لیں جناب فزہ نے ایک مرتبہ جناب زینب کی خدمت میں عرض کی بی بی آپ کے بھائی فرما رہے ہیں بیٹوں سے ویدا کر لیں اب میں سب سے درخواست کروں گا میری طرف ضرور دیکھئے گا جناب زینب تشریف لائیں دونوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئیں دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھیں اور بلند آوا سے کہا اون و محمد میرا بھائی اکیلا رہ گیا کسے قلبان کروں اپنے بھائی پہ حسین بڑا مظلوم ہے ابھی نہیں بس بھائی ہاتھ جڑ کے چند جملے پیش کر رہا آشورہ گزر گیا گیارہ محرم کا دن نکلا ہر بی بی اپنے اپنے شہید کے لاشے پہ گئیں جناب زینب صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئے لیکن جب ان ملعونوں نے بی بیوں کا رسیاں باندھ کے اونٹنیوں پہ سوار کرا دیا نا آپ نے دیکھا ہے ناکہ کی پشت بلند ہو چی ہے جب بلندی سے جناب زینب نے مقتل میں دیکھا دو لاشے نظر آئے بی بی نے لاشے دیکھتا ہی آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کر کے فرمایا اونو محمد الودا ماں جا رہی ہے بس بھئی اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا آپ سے رویا نہیں جا رہا دو سے چار منٹ کی زحمت دوں گا بی بی تیرہ محرم کو کوفے پہنچیں اپنے بیٹوں کا کوئی گلہ نہیں کیا بی بی شام چلی گئی شام سے رہائی مل گئی جب رہائی ملی نا شہدہ کے سر آنے لگے پہلا پہلا جو سر آیا بڑا ننہ سا سر چھا جناب رباب نے علی اسکر کا سر لے لیا پھر ایک بہت خوبصورت سر آیا جناب لیلہ آگے بڑھیں اتنے میں ایک آدمی دو سر اور لے آیا اس نے پوچھا ان دو سروں کی وارثہ کون ہے سب بی بیوں نے جناب زینب کو دیکھا جناب زینب نے آنکھیں بند کر لیں آنے والے نے پوچھا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے اب جناب فضا سے رہا نہیں گیا کہا لاؤ یہ دو سر مجھے دے دو میری آقا زادی کے بیٹے ہیں میں پڑھوں یا رہنے دوں جناب فضا نے فرمایا بی 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 بیٹوں سے ودا تو کر لیجئے جناب زینب نے آواز دی فضا میں علی کی بیٹی ہوں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی میرے بچے میرے بھائی کا صدقہ حسین پہ سب کچھ قربان ہماری لاکھوں روح قربان بس بھائی چہلوں پہ بی بی کربلا آئیں کربلا میں سب کا مرسیہ کہا بیٹوں کا مرسیہ نہیں کہا جب جانے لگیں آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ سیدھے پہ رکھیں اور کہنے لگی آنو محمد خدا حافظ روکیں نہیں میرا بھائی میرا بچہ دو منٹ کی زحمت دوں گا ابھی رک جائیں روک دیں میں نہیں پڑھوں گا اگر آپ ایسے کریں بس بھائی بی بی مدینہ واپس آگئیں نانا کے روزے پہ گئیں بیٹوں کا گلہ نہیں کیا ماں کی قبر پہ گئیں بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا بھائی کے گھر آئیں آواز دے کے کہہ دیا خبردار مجھے صرف میرے بھائی حسین کا پرسہ دینا حسین پہ سب قربان مجھے کسی اور کا پرسہ نہ دو صرف حسین کا جب بی بی پرسہ لے رہی تھی نا اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر تیار نے بلا بھیجا سیدے سجاد اپنی پھپی سے کہیں گھر واپس آ جائیں جناب زینب ماں تھی اب تک بی بی نے صبر کر لیا تھا آپ جانتے ہیں نا ماں کے لئے صبر کرنا بڑا مشکل ہے جیسے ہی سنانا شہر نے بلایا ہے بی بی نے برقہ سر پہ رکھا ہاتھ میں اسا لیا جب چلنے لگی بی بی کی ٹانگیں لرزنے لگے کلیجہ پھٹنے لگا دل مو کو آنے لگا کیسے گھر جاؤں گھر آ گئیں آخر ماں تھی کب تک برداشت کرتی جب گھر پہنچیں سہن میں دو جانمازیں پڑی تھیں بی بی نے اٹھا کے سینے سے لگائیں رو کے کہا آنو محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا میں جینا نہیں چاہتی ہائے میرے بیٹے